بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پر دیکھ رہے ہندے سی ٹی وی یو ایس سے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی اندلی ناظرین یہاں پر ایک اہم خبر سے آقا کرتے شلیں کہ راول پنڈی ٹیسٹ میچ کا فیصلہ تیسرے دن کے پہلے سیشن میں ہو گیا پاکستان نے انگلینڈ کو نو وکٹ سے ہرا کر تین میچز کی سیریز دو ایک سے جیت لی آج ایک مرتبہ پھر انگلیش بیٹرز پاکستانی سپینرز کے آگے بے باس دکھائی دیئے پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ کی ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو بارہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گی تھی جس کے بعد پاکستان کو جیت کے لیے صرف چھتیس رنس کا عطف ملا تھا گزشتہ روز انگلینڈ نے تین وکٹو کے نقصان پر چوبیس رنس بنا لیے تھے جس کے بعد آج پاکستان کو کھیل کا آغاز کرنے کے کچھ ہی دیر بعد کامیابی مل گئی انگلینڈ کی چوتھی وکٹ چھاسٹھ رنس پر گری ہیری پروک کو نمان علی نے چھبیس رنس پر آؤٹ کیا کچھ ہی دیر بعد انگلینڈ کی پانچویں وکٹ ستر رنس پر گر گئے بن سٹوک کو بھی نمان علی نے تین رنس پر آؤٹ کیا انگلینڈ کی چھتی وکٹ پچھتہ رنس پر گری جمی سمید کو ساجد خان نے تین رنس پر بولڈ کیا انگلینڈ کی ساتھویں وکٹ پچاسی رنس پر نمان علی نے حاصل کی انہوں نے جو روٹ کو تین تیس رنس پر آؤٹ کیا انگلیز ٹیم کی آٹھویں وکٹ ستانوے اور نومیں وکٹ ایک سو چھے رنس پر گری دونوں وکٹیں ساجد خان نے حاصل کی انگلینڈ کی آخری وکٹ ایک سو بارہ رنس پر گری جو کہ نمان علی نے حاصل کی دوسری اینکس میں نمان علی نے چھے اور ساجد خان نے چار کھل آرئیوں کو آؤٹ کیا عدف کا تاقب کرتے ہوئے پاکستان نے صرف ایک وکیٹ گوائے سائم ایوب آٹھ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد پاکستان نے بہ آسانی تین اشارہ ایک آورز میں چھتیس رنس کا عدف مقمل کر لیا کپتان شان مسود تیس اور عبداللہ شفیق پانچ رنس پر نوٹ آؤٹ رہے انگلینڈ نے پہلی ایننگز میں دو سو سٹھ سٹھ رنس بنائے تھے جس کے بعد پاکستانی ٹیم نے دین سو چوالیس رنس بنائے تھے ساور شکیل امدہ بیٹنگ پر پلیئر آف دی میچ اور امدہ بولنگ پر ساجد خان پلیئر آف دی سیریز قرار پائے ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ بار میں ابتتائی ووٹنگ بقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے یہ ایک اہم موقع ہے کہ امریکی شہری اپنے خیالات کا اصحار کریں اور الیکشن کے دن سے پہلے اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں ابتتائی ووٹنگ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہماری کمیونٹیز اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ اگاہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہمارا پیغام ہے کہ اپنی مقامی انتہابی دفتر سے تتائی ووٹنگ کی جگہوں اور اوقات کی تفصیلات چیک کریں یاد رکھیں آپ کی شرکت امریکی جمہوریت اور آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بہت اہم ہے آئیے اپنی آوازیں بلند کریں برائے کرم متحرک رہیں اور ضرور ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں کچھ پاکستانی امریکی انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں خاص طور پر ٹیکسز کے فارپینٹ کاؤنٹی ہیریس کاؤنٹی ڈالس کاؤنٹی اور ویر کاؤنٹی میں بتائی ووٹنگ 21 اکٹوبر سے 1 نومبر 2020 تک ہوگی الیکشن کا دن ہمیشہ نومبر کے مہینے میں منگل کو ہوتا ہے اور یہ پانچ نومبر 2024 کو ہے اگر آپ ابتتائی ووٹنگ سے رہ جاتے ہیں تو آپ الیکشن کے دن یعنی منگل پانچ نومبر 2024 کو ووٹ دینا ہوگا موسیقی ناظرین امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہوئے ہیریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کاروائیوں سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں موسیقی دیسی ٹی وی یو ایسے سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے اور وزٹ کیجئے ہمارے سیسٹر چینل دیسی سپورٹس ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پیل فرم ڈی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سے سی چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے